ہماری عقابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے یہ بہت آسان کام ہے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا اس کا لٹمیس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں پہلی بات گناہ کی ججک ختم ہو جاتی ہے بی بی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں بس میں آتا ہوں میرا کام ہے تم کیوں پوچھتی ہو تمہارا کیا واسط ہے وہ جو ایک ججک ہوتی ہے نا دل میں وہ ختم اچھا کوئی کیا کر لے گا بیٹا کہتا ہے اببو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا یہ جو ججک کا ختم ہو جانے یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے درتا تھا اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور در بھی نہیں ہے کسی کا اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے تو ججک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا دوسری بات نیکی کا بوجھل محسوس ہونا نماز کو دل نہیں کرتا مسجد آنے کو دل نہیں کرتا نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا تلاوت کو دل نہیں کرتا یہ نیکی کا وہ جھل محسوس ہونا یہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ لانم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی عظمت تھی اس لئے ایک ایک سنت پر بڑے احتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کر بھائی وہ بھی سنت کے عاشق تھے حضرت مولانا قاسم ننوٹی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے ورنٹ جاری کر دیئے کہ ان کو فانسی لٹکا گرفتار کریں حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت رپوش ہو گئے تین دن کے بعد پھر باہر نظر آئے کسی نے کہا جی آپ کی تو فانسی کا حکم زندگی کا مسئلہ ہے آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں فضرت ننوٹی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا مجھے غار سور کی تین راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے میں نے اس سنت پر عمل کر لیا اب میں باہر آ گیا ہوں اگر کوئی مجھے فانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار ہوں اللہ اکبر کبیر چنانچہ حضرت مولو رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں موتیہ بن آ جانے کی وجہ سے دینائی چلی گئی تھی مگر حضرت ان دنوں بھی باقائلگی کے ساتھ سرمہ استعمال کرتے تھے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمہ لگایا جاتا ہے دینائی تیز کرنے کے لیے تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بنائی بھی نہیں اور آپ سرمہ لگاتے ہیں فرمایا کہ میں بنائی کی نیت سے نہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرمائی